اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سبق نمبر نو تاریخی ورشے کا تحفظ اس سبق میں ہمارے مورکین نے تاریخی ورشے کا تحفظ کس طرح کیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اکثر مورکین کی بے انتیاں مہنت و مشکت کا ہی یہ فل ہے کہ آج ہمارے پاس تاریخی واحس موجود ہے اکثر آپ نے اجائب گھر اور محافظ کھانوں میں یا کتب کھانوں میں آسار قدیمہ میں دستیاب ہونے والی چیزیں دیکھی ہوں گی یہ قیمتی تاریخی ورشے ہمارے مورکین کی ہی بدولت ہے ہمارے مورکین نے اس چیزوں پر تحقیق کر کے ہم تک اس کی معلومات پہنچائی ہے اور وسائل اور رسائل کا مجموع تیار کیا ہے تاریخ کے واحس کی درجہ بندی انہوں نے تین طرح سے کی ہے جو مندرجہ جیل ہے مورکین کی ہی یہ ایک دیر ہے کہ آج ہم اجائب گھروں میں تاریخی ورشے کا تافس کس طرح کیا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہیں تاریخ کے واحس کی درجہ بندی تین طرح سے کی گئی ہے جس میں پہلا زبانی واحس رکھا گیا ہے دوسرا تحرین واحس تیسرا تباہی واحس اس طرح ہمارے مورکین نے تاریخ کے واحس کی درجہ بندی کی ہے موسیقی